ایسا کیوں ہوتا ہے کہ موسم بدلتا ہے تو کچھ لوگوں کا موڈ بھی بدل جاتا ہے اداس رہنا جیسے صدیوں میں اکثر دیکھا گیا ہے تھوڑی لوننی نیس کی عادت ہو جانا چپ چپ سا رہنا اور بعض اوقات تو سلیپ پیٹرن اور اپیٹائٹ پیٹرنز بھی چینج نظر آتے ہیں اس کو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اور آپ کومنٹ موکس میں ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ پر بھی موسم کا بدلنا اثر انداز ہوتا ہے اور یہ بھی کہ آپ کو کون سا موسم پسند ہے سو باچیت کا آغاز کرتے ہیں مسیوانا یہ جو بدلتا ہے موسم تو بدلتا ہے ہمارا موڈ بھی اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے سر یہ پرٹیکولر ڈیسورڈر بھی ہے اس کو سیزنل افیکٹیو ڈیسورڈر کہتے ہیں یعنی موسم کے ساتھ موڈ کا چینج ہونا زیادہ تر یہ جو ہے یہ جو دیپریشن کے سمٹمز ہوتے ہیں ایفیکٹیو ڈیسورڈر کا مطلب بھی یعنی ڈیپریشن یا سیڈنیس کی طرف جو موڈ ہمارا جاتا ہے وہ ہے دیکھیں سیزنل ڈیسورڈر کا تو ایفیویشن کی سیڈی بھی سیڈی بنے گا بلکل سیڈی بلکل سیڈی بنتا ہے اور مطلب بھی اس کا سیڈی ہوتا ہے یعنی موسم کے ساتھ آپ کے موڈ کا چینج ہونا یعنی اداسی افسردگی کا ہونا اور زیادہ در یہ ہے جو یہ ونٹر اور یعنی خزا کے فال سیزن کے لاس سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے اور ونٹر تک یہ چلتا ہے اور اس کے سیمٹمز بلکل ویسے ہوتے ہیں جیسے دیپریشن کی ہوتے ہیں لیکن اس میں تھوڑا سا فرکی ہوتے ہیں کہ جیسے لو فیلنگ کا ایکسپیرینس کرنا دل نہ لگنا ایسی چیزوں میں انٹرسٹ ہی آپ کا لونز ہو جانا جو چیزیں آپ کو پہلے مزا دیتی تھی وہ اس میں انٹرسٹ آپ کا لونز ہو جاتا ہے دل نہیں چاہتا اٹھنے کو ایک سستی سی آ جاتی ہے جو نیند ہے سیزنل افیکٹیو ڈیسورڈر میں نیند اس طرح سے ڈیسٹرب ہوتے ہیں کہ آپ کو زیادہ نیند آتی آپ زیادہ سوڈے ہیں بہت سید دیتی دیتی دلمانہ لیکن زیادہ سوڈا نیند ہے اس کے لیے ڈیسکے فرمینس اور کھانے کی ریوانگ خرابوہیڈریٹس اور میتھے کی ریوانگ جس میں پھر از ایک ایسیم ویڈیجے کے طور پر کھانے کی ریوانگ سکتے ہیں تو زیادی شروع وہ کھانے سے پھر سیتل دل مود اور اس کے پیر ویڈکوانس میں ویٹ گین جو ہے وہ ایک پرابلم بن کر سامنے آتا ہے یہ جو سب اتنا چینج آجاتا ہے اور جس کے نتیجہ میں ظاہر ہے ہماری روٹین ڈائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے بظاہر اس نام سے سیزنل افیکٹیو ڈسارڈر سے یہ لگتا ہے کہ یہ شاید سرنیوں کی بیماری ہے یا ونٹر سیزن کے اندر ہی ایسا ہوتا ہے لیکن اس کے برعکس بھی دیکھا جاتا ہے یعنی کہ گرمیوں کا موسم آیا اپریل میں جون جیسے جیسے روشنی دھوک تیز ہوئی لائٹ تیز ہوئی تو ہم تھوڑا زیادہ ایکٹیو بھی ہو جاتے ہیں زیادہ پرتیلے ہو جاتے ہیں زیادہ انرجی سے بھر بھی جاتے ہیں تو کیا پھر یہ جو چیز ہے بدلتا ہوا موسم ان لوگوں کو زیادہ افیکٹ کرتا ہے جن کے اندر کوئی کیمسٹری کے اندر کچھ کیمیکلز کی جو پردکشن ہے اس کا کچھ مسئلہ ہوتا ہے یا جو ہمارا ہائپو تھلمس ہے وہ زیادہ ریگولیٹ نہیں کر پا رہا ہوتا ہے آپ نے بلکل صحیح بات کی کہ جب سمرز یا سپرنگ آتے ہیں تو یعنی گرمیوں میں آپ دیکھتے ہیں لوگ زیادہ انرجیٹک بھی ہوتے ہیں اور ایجیٹیٹڈ بھی ہوتے ہیں یعنی بہت زیادہ چڑھ چڑھا پان یا اس میں بھوک کم لگتی ہے ہر سیزن کا اپنا ایک افیکٹ ہوتا ہے موڈ پر جو سبھی سبھی کے اوپر ہوتا ہے اس میں بلکل برین کی جو کیمیکلز ہیں نا وہ بہت برین کے پارس بھی رول پلے کرتے ہیں کیمیکلز یہ سیزنل افیکٹیو ڈس آرڈر جیسے ونٹر میں اداسی افسردگی کا فیل کرنا جو میں نے بھی سمٹمز بتائے زیادہ نیند آنا یا بھوک زیادہ لگنا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ برین میں یہ لائٹ سے موسم صاحب ریلیٹ کرتی ہے کیونکہ لائٹ سردیوں میں سورج کم اس طرح سے روشنی نہیں دیتا جس طرح سے گرمیوں میں ہمیں دن بھی تو چھوٹے ہو جاتے ہیں کیونکہ لائٹس آج کو ڈیل کرنے والے ہمارے دماغ کے کچھ کیمیکلز ہیں ان کے اندر چینج آتا ہے یعنی جو روشنی ہے ان کے لیے ضروری ہوتی ہے جیسے نیند کا کیمیکل نام سے واقعی ہے ملاتنن ہے اور موٹ کا کیمیکل جو سراتنن ہے یہ دو کیمیکل میجور لیکواز بنتے ہیں کہ آپ سیزنل افیکٹیو ہیں لو فیلنگز میں بہت ریرلی ہے کہ آپ سمر میں بھی ایکسپیئینس کریں لیکن زیادہ تر یہ ریلیٹیڈ اس سے ہے اس کی وجہ میں جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ لائٹس ایکسپوریر نہیں ہوتا جو کہ ضروری ہوتا ہے certain brain chemicals کے لیے ہمارے موٹ کو ان آرڈر رکھنے میں اور ہماری نیند کو ان آرڈر رکھنے میں یعنی ملاتنن جو ہے یہ زیادہ ریلیز ہوگا جب دوشنی کا ایکسپوریر کم ہوگا جب یہ زیادہ جو ہے وہ پروڈیوز ہو رہا ہوگا تو ہمارے اندر ایک لتھار جی سی لو انرڈی نین کیسی کی کیونکہ یہ نین کا رسپونسیبل ہے تو یہ ہمیں سلو کر دے گا یعنی ملاتنن جو ریلیز ہی یعنی رات میں ہوتا ہے یعنی روشنی جب نہیں ہوتی ہے اس کا سسٹم ہی ایسا ہے کہ یہ جہاں پر روشنی نہیں ہوتی وہاں پر یہ ریلیز brain میں یعنی اگر دن میں یہ ریلیز نہیں ہوتا رات میں ہی ریلیز ہوتا ہے اور انٹرنل جو ہمارا کلوک ہے وہ پھر ڈسٹرب ہوکی رہے گا اور وہ پھر چونکہ اگر روشنی کم ہے یا سورج کی روشنی جو ہم ایکسپوئیر نہیں ہوتا تو وہ زیادہ ریلیز ہونا شروع ہوتا ہے اسی لئے ہم لتھارجک اور سلگش سست سا فیل کرتے ہیں اور ہمیں نیمت کی فیلنگ زرہ زیادہ آتی ہے بلکل صحیح سراتنن جو ہے وہ بھی موڈ مزاج کو ڈیل کرنے والا خیمیل ہے اور یہ بھی سورج کی روشنی سے افیکٹ ہوتا ہے اور یہ ہمیں کنٹرول کا سنس دیتا ہے امپلس کو اور موڈ کو جس کو کہتے ہیں اتمنان اور سرینٹی والا موڈ بلانے میں مددگا ہے سرین سی ایک خوشی جو ہے وہاں سے پھوٹتی ہے یہ فرمائے گا کہ کب ایسا توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ مسئلہ یہ کنسلٹ کیے جانے کی ضرورت ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ جتنے بھی ہمارے مسئلے ہیں اس میں بھی تو ان کی سٹیجز ہوتی ہیں جیسے مائلڈ ہے مارڈرٹ ہے سوئر ہے کب ضرورت سمجھی جائے کہ اب کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہے یا اس میں کوئی نہ کوئی مدد لینے کی ضرورت ہے سر جیسے بہت سارے لوگ جیسے میں نے کہا ہم سب پہ موسم کا بقاعدہ اثر ہوتا ہے جیسے بھی شروع میں ہم بات کر رہے تھے گرمیوں میں زیادہ ایجیٹیٹیڈ لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں موسم کی وجہ سے سرگیوں میں سیدھوڑا سلو اور ساد فیل کرتے ہیں لیکن کب اس کے لئے کوئی مدد لینا یا کوئی میڈیکل ہیلپ لینا ضروری ہے جب یہ فیلنگ جو ہے آپ کی یہ علامات جو ہے پرسسٹ کرنا شروع کر رہے ہیں جب آپ بلکل ہی موٹیویٹ ہی نہ ہوں اپنے روز مرا کے کاموں کو کرنے کیلئے اور معمولات معمولات جو ہے زندگی کے روز مرا کے وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائیں جیسے میں نے کہا کہ اس کے سمٹم میں کریونگ ہیں تو اگر کوئی اور ایکسپرٹس کہتے بھی یہ ہیں کہ جب آپ کا ویڈ گین ہونا شروع ہو جائے اور کریونگ کی ہم بات جیسے کئی دفعہ کرتے رہتے ہیں بعض وقت اس میں سونے کی یا بیڈ پر لیٹے رہنے کی کریونگ بڑھ جاتی ہے یہ تو میرے حال میں آج کل تو تقریبا ہر بندے کے ساتھ ہی مسئلہ ہے کہ وہ اٹھ چائے جد بھی جائے بیڈ سے نکلنا اس کے لئے ذرا مشکل ہو جاتا ہے بس پر تو اسے اللہ ہی اٹھائے میرے بات میں توفیق دے جب آپ کی روز مرا کے معمولات وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائیں اور آپ کو واضح طور پر اس کے نتائج دیکھنے میں آئیں آپ کام کاج میں کوئی جلچسپ نہیں لے رہے کر ہی نہیں رہے موٹیویٹ فیل نہیں کر رہے تو آپ کو کسی پروفیشنل سے کنسلٹ کر لے کی ضرورت ہے اور اس کی مانیجمنٹ میں اگر نیڈ ہو تو میڈیسنس بھی دی جاتی ہیں یہ آپ کا پھر کنسلٹن ڈیسائید کرتا ہے اور یہ تھیرپی سے بھی بہتر کی جاتی ہے اور اس کے لئے ایک تھیرپی جو یوٹلائز ہوتی ہے کیونکہ ہمارے ہاں اتنا زیادہ اس کا اتنی انڈسٹیننگ نہیں ہے لوگ اس کو اس طرح سے کہہ دیتے ہیں کہ چلے موسم کا تھوڑا اثر ہے یہ لائٹ تھیرپی یہ باپ سیکریٹ آؤٹ کر رہے ہیں یعنی ایک ایسا سیکریٹ جو اگر کوئی اپنا لے گا اپنا لے گا تو یہ مستہی حل ہو جائے گا لائٹ تھیرپی کیا لائٹ تھیرپی یعنی چونکہ یہ ہم جو بات کر رہے ہیں کہ یہ سن لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے اس کی میجر کوز یہ ہے جو برین میں تھوڑے کیمیکل اپ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ہوتے ہیں تو جیسے ہی لائٹ میں جاتے ہیں ہم یعنی ویسٹ میں تو اس کے لئے لائٹ باکس بقاعدہ تیار ہیے گئے ہیں جو ممک کرتے ہیں سن لائٹ کو تو اس میں بیٹھنا اس پرابلم کو کافی حد تک بہتر کر دیتا ہے مطلب آپ اگر لائٹ کے اپنا ایکسپوئر کرتے ہیں اس کے ساتھ تو آپ کا یہ جو سیزنل اف ایکٹیو ڈ ڈس آرڈر ہے اگر اس کرونسٹی تک نہیں پہنچا ہے تو یہ بہتر ہو سکتا ہے اس کا مطلب ہے کہ روشنیوں سے جڑے رہیے اپنے دل و دماغ کو روشن رکھئے آپ کے ادگد روشنی ہی رہے گی اور آپ کے جو افعال ہیں آپ کی پریکٹیسز ہیں وہ بھی ماحول کو جگ مگاتے رہیں گے ایک یہاں پر بات میں آپ کی بات سے کروں گی کہ رات کو روشنیوں سے مت جڑے رہے اچھا بڑا امپورٹنٹ ہے جی رات کو جو آپ کی ٹائمنگ ہے مطلب آپ کلوک وائز اپنے آپ کو لے کر چلیں ہم اس طرح سے جس اگر آسانی سے بتا سکیں کہ آپ کلوک وائز اپنے آپ کو لے کر چلیں اور بیفور سیزن اگر اس کی مانیجمنٹ اور اس کے اوپر زیادہ زیادہ توجہ لوگوں کو یہ پرابلم ہوتی ہے انہوں نے فیل کیا ہے تو بیفور سیزن اگر اس کی مانیجمنٹ میں ایکٹیو ہو جائے تو یہ تو سام ایکسٹینڈ پرویٹ بھی ہو سکتی ہے اور جب آپ سمجھ لیتے ہیں کسی بھی مسئلے کی سائنس کو سمجھ لیتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ اس سائنس کے سمجھ لینے کے بعد بھی وہ مسئلہ کافی بہتر ہوگی اس کو ڈیل کرنا آ جاتا ہے بائپولر کے پیشنٹ کے لیے چھوٹی سی بات پر موسیل صاحب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ بائپولارٹی یعنی بائپولر ڈیس آرڈر جن کو ہے یا ڈیپریشن ڈیس آرڈر ہے تو سیزن سے اس کے آپ سمجھ لیں کہ بڑھنے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کی بائپولر ڈیس آرڈر کا ڈیس آرڈر کا ڈیس آرڈ ہے بلکل بلکل تو وہ زیادہ ڈیس آرڈ ہو جاتے ہیں جو لوگ بائپولر ڈیس آرڈر کا ڈیس آرڈر کا ڈیس آرڈ ہوئے میں ہیں تو ان کو زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ اس حد تک بھی کرونک اور سیریس ہو سکتے ہیں کہ سوسائیڈل بنا سکتے ہیں دیپریشن ہے اس کی ایک سٹیج کرونک اگر پہنچتی ہے بہت سویر پہنچتی ہے تو وہ پھر سوسائیڈل بھی بنا سکتی ہے تو اس کو لائٹ ہمارا سجیشن ہے کہ مت نہیں بلکہ جو ریسنٹ دنیا بھر میں ایک جو آداد و شمار ہے انہوں نے لوگوں کو ہلا کے رکھتی ہے کہ ٹونٹی تھرٹی میں دنیا میں سب سے زیادہ جو دیکھا جا رہا ہے دیپریشن تو یہ اس کو یہ بہت بڑی بواہ ہے اس کے سامنے وہ کہتے ہیں کہ کرونا یا جو کوویڈ جیسے وائرس ہیں یہ بہت چھوٹے نظر آئیں گے اور اس کو چونکہ ہم کومن سین سے ہی لگ کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں جو مشورے مل رہے ہوتے ہیں وہ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ بیماری بڑھ رہی ہوتے ہیں جیسے اگر کسی کو سورسائیڈل ہے کوئی اور یہ ٹپیکل اوریجنلی کیمیکل امبالنس کی وجہ سے کوئی اتنی ساؤنڈ انوارمنٹ سائنس نہیں کہتے ہیں اس کو ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ یہ کیمیکل امبالنس ہے جس کی وجہ سے یہ ٹھوٹا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے اردگھر میں لوگ اس بات کو کبھی مذہب سے دوری کے ساتھ اٹیج کر دیتے ہیں اس کی اپنی مینیفیسٹیشن ہوگی لیکن کئی لوگ اس بات اس طرح سے لے لیتے ہیں کہ زندگی میں ان کو کوئی دکھ ہی نہیں ہے تو یہ ویسے ہی یعنی وہ اس طرح سے ٹویٹ جس سے مسئلہ اور بڑا ہوتا ہے کیونکہ وہ پھر شیئر نہیں کرتا وہ شیئر نہیں کرے گا تو بیماری اور بننا شروع ہے اس کی وجہ کاملیمی بھی تو ہے یعنی انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کبھی اس کو ریلیجن سے جوڑتے ہیں کبھی انوارمنٹ سے کبھی دوسرے لوگوں سے کبھی سیٹویشن کے ساتھ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اور اس کا توازن رکھنا اور اس کا جائزہ لینا اور اس کو سمجھ لینا بہت آسان بنا دیتا ہے ہماری زندگیوں کو